آج کار جو سرمنت میں دینے جا رہا ہوں Walk with God's Seeds کے حوالہ سے Grisful Walk جو پہلا سرمنت تھا وہ Nevin Walk کے حوالہ سے اور آج جو لاس سرمنت ہے یہ Grisful Walk خوشنمہ رفتار ان سال تیسوں باب انتیسوں اور تیسوں میں آئے تین خوشنمہ رفتار ہیں بلکہ چار جن پر چلنا خوشنمہ ہے ایک جو شیئر ببر جو ساتھ اہبانات میں بہادر ہیں اور کسی کو بیٹ نہیں نکھاتا جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے آمین اور ایک ریفرنس مکاشفہ پانچوہ بار پانچوہی آئے ریفریشن چپس پائیس 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 تاب ان مزوگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ روم مر دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ بکبر جو دعوت کی اصل ہے اس کا دعوت اور اس کی ساپ و مہت کو بولیں گے یہ غالب آج جو اینیمل ان کے حوالہ سے ان کے اندر کیسی دھرائی اداانے ورکی ان سے بھی ہمیں لرن کرنے کو بھاگیا ہے مگر آج جو میسیج میں دینے جا رہا ہوں اس کے اندر سے آپ دیکھیں کہ دوسری محلوق ہیمن بینگ رہے ہیں ان کے اندر کتنی بزرم ہے اور ہماری بزرم اس کے اوپر تو میں 49 لیکچر دے چکا ہوں اور کس میں آپ دن کریں گے اور یہ جو پیسیج پرو میں پڑھا گیا ہے یہ گریز فل باپ کے حوالہ سے اور آج اسی کے اوپر میں نے اپنا انیلیسز کرتا ہے کہ ہم کیسے دکھتے ہیں کیسے ہماری باڈی لینگریج ہے کیا ہماری جبلل سائن نیچر ہے ہم کیا دکھتے ہیں اور ان اینیمل سے آپ گائی پچھلے سکھیں گے وہ کیسے خوش نمہ دکھائی دیتے ہیں تو تین اینیملز کا اس نے ذکر کیا اور ایک یومن بینگ کے حوالہ سے اس کے لیے تو پہلا جو اینیمل ہے وہ لائن کے حوالہ سے دوسرا ہورس تیسرا ہی گوہ کے حوالہ سے اور چوترا کے لیے جب آپ اردو میں یہاں پڑھ رہے ہیں ایک تو شیئے دوبر دوسرا جنگی گھوڑا ہورس مگر اس کے حوالہ سے اور ترچ میں بھی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں مگر میں ہورس ہی کے حوالہ سے بات کروں گا اور پھر سلیمان نے یہ تو بڑے زورابر اینیملز کا بھی ذکر کیا ہے اس نے کمزور اینیملز کا بھی ذکر کیا ہے جس میں جیسا چونٹی کے حوالہ سے کمزور مخلوق ہیں مگر گروی کے ایام میں آپ کے پولیش دھول دیا جمع کر دیا بلاش کر دیا وزنورس کی نہائیں کھوڑیس مخلوق مگر دانائیں کماز کی اس کا معلوم ہے کہ ونٹر کا موسم آئے گا وہ پاہل نہیں ٹیگل سکتی اس لیے گروی کے ایام میں اپنے فراغ کو چمع کر دیا تو لیسن ہم سب ہی جانتے ہیں اس پیٹر ڈیٹ کو نہیں ہمیں ہمیں کس طرح کلاموں کا ذکی رہا کرتا ہے ان برے ایام میں ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور رائیس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور کمزور مخلوق کی طرح نہیں ہے ہم خدا ہم کے لے پانے فرزہ ہیں سپیٹر ڈاپشن ہمیں ملی ہے یہ حق ہمیں ملا ہے نیا مخلوق ہے تو وہ تو دانائیں اس کی بھیلے میں کو کہا گیا اور جب پالوس صورت کہتا ہے کہ داناؤں بھی مانے چلو تو آپ دیکھیں دانائیں ان کے پاس بھی اس لئے میں نے آج کا یہ میسیج جو دینے جا رہا ہوں لاکھ زمان ہے واپس گورٹسیریز کا اپھر امسال یہ کتاب کے اندر وہ ساپان کا سکر کرتا ہے وہ بھی کمزور تجامل ہے ہوا اگر آپ کے یہ تو گر جائے وغیر وہ چٹان ہیں پیشے چھپ جاتا ہے آپ کے پوٹیکشن چٹانوں میں وہ اپنی پتلتی رسم تانائی ہے کہ مجھے آپ کو ہماری سپر ڈھال ہمارا بودا جس کی وجہ سے ہم اس لئے آئیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں اور اگر سپر ڈھال میں نہیں رہیں گے ہماری بنا گا ہے ہمارا قلعہ ہے اور اسی میں ہمیں فتح ملتی ہے اس فتح سے بڑھ کر دلواز جو اینہیں ملتا ہے مور دین کورکل کے حوالہ سے یہ چیزیں سمجھتے ہیں بھی ایک اور مخروف کا ذکر ہے وہ بھی کمزور ہے بیٹیٹیاں جن کا کوئی کنگ نہیں کوئی بات کوئی لیٹ نہیں کرتا کمزور ہے پر پھرے بات کر لیکن کی یونٹی کے اندر یقانگر میں کوئی لیٹ نہیں کرتا اور فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں منٹ کو سیکنڈوں کے اندر تو یہ یونٹی تو یہ ایک لیسن بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم یقانگر کے ساتھ گھر میں ہم یونٹی میں رہیے اگر یونٹی میں نہیں ہوگئے بکھا جائیں گے کلیسیاں یونٹی کے اندر ہوگی تو خدا میں آپ کو جلا دیکھیں جس طرح ہیمونٹی باڈی ہے اس کے پاس سب ملکہ برد کرتے ہیں اسی طرح روحانی اسی بدن جو ہے اس کے عذاب میں آپ ہمیں بڑی جگانگر کے ساتھ خدا پر حضور چلنا ہے اور خدا کے شکر کرتا ہوں اور کلیسیاں کے لئے کہ ہمیں یونٹی دیا تین باند میں بھی کلیسیاں ہی طور پر بھی اور ایک پیجن کے ساتھ ایک پروگرام کے ساتھ اب ہمیں مکنے نہیں ماتے ہمیں آپ کے ٹاکٹر کا پتہ ہیں ہم فوکس کر کے جلتے ہیں تو یونٹی میں ہوگے تو فکر پھائے گے تو ہمیں تو لیڈ کرتے والا ہمارا شکر بڑا قلبان ہے Holy Spirit ہمیں لیڈ کرتا ہے اور کلیسیاں کے اندر خاطروں پر مکنم کیا گیا ہے کہ لیڈ کریں انڈیاں ان کا تو کوئی لیڈ کرتے والا نہیں ہے تو بھی یونٹی سے چلتی ہے اور یہاں لیڈر سب نے ہو تو اس کو قیادر کینا کچھ ہے تو آپ سوچیں کہ جو قیادر کے پیچھے نہیں جائے گا کہ یونٹی سے ہوگا اور کسی بھی وقت مشکل کے اندر پڑا کسی بھی وقت اس لیے جگان کرتے اندر ایک سے دو بیندہ اور تیر کیلو دی جلز نہیں جھوٹی اس لیے اپنے دھروں کی جگان کرتا مضبوط ہے حضرت بائی مستان ایسی یونٹی اور یہاں سے سکھایا گیا ہے اگر حضرت بائی یونٹی میں رہی ہے تو وہ خاتم کیا قیلیسیاں کے اندر کر سکے گا یونٹی اور تین برگ میں ہے یونٹی کے ساتھ اور ایک بان کر ہم اپنے کے کے پیشے کو پالو کریں تو یہ تو دعائی ان سے سیکھنے کیلئے کہا گیا مگر میں ایسے اینیبرز کے بات بات کرنے جانا ہوں کہ کچھ نہ مانا بات کرنے جو پھر اس پلو کریں ان کے حوالات میرا سرمن ہے مگر میں نے تھوڑا سا یہ بتایا کہ سلمان نے ان کے اوپر بھی بات کی ہے رائس کری بات کی ہے ڈب پر بات کی ہے شیف کی اوپر بات کی ہے کہ کس طرح ہمیں چلنا ہے اس نے خودشاں شیف کی نیچر لے کر ہمارے علیہ اپنی جان سلیپ پر قربان کرنے اس طرح بھیل کو سبا کھٹے کھولے جاتے ہیں کسی طرح اس کو بھلے گئے پھر آج حسائل کو دیکھیں کہ ایکل کی بٹم یوز کرتا ہے اوپاپوں کی مانت اثر نو زور تو لیسن ہے ان سے ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی زید کی اندر امپلیمنٹ کرنا ہے اور جو آج کا بات ہے گریس کول بار وہ کہتا ہے تین اس نے اپنی ساری مزرم جو اس کو خدا میں لی اینیبلز میں سے اس نے اگر دیکھا لائن کو کہ کس تھی خوبصورت تھی کے ساتھ ہوگا اس کی ربطان اس کا جنرلہ کینگ ہے جنرل کا بادشاہ لائن میں اور بہت اچھا دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے اس کے اندر تو نیچر ہے وہ زور اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس کا چلنا جو ہے خوبصورت ہے وہ اپنے آنکھ خوبصورت چلتا ہے کہ وہ جنگل کا پاہنسا ہے اینیبل یہاں دنیا کے اندر کیٹ وارک کو گریس کول سمجھا جاتا ہے دنیا ہے وہ اب بھی نکالتی ہے مگر ہمارے بائیبل کو لینا ہے کہ بائیبل کی سٹیٹس کو ہماری زندگی کے اندر دیکھنا چاہتی ہے اور دنیا اس اینگل سے صرف فیشن اور کیٹ وارک یہ کہ چلے چلا پتا چلے کپڑا کھانا ہو یہ یہ بکانا ہے مگر جو ویسروں والے لوگ ہیں وہ کیا کہہتے ہیں لائن شید بکر اس کی طرح کیا کہ ہارس چنگی ہارس پھر جو ہی گوڑ کے حالات ہیں آپ پہاڑی بکروں میں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیسا زور وہ افضائشی حصل کے لیے آپس میں جو ہے وہ کس طرح اپنی قوت کو دکھاتے ہیں آپ کے جنوریشن جو ہے بکو کے اندر آئے ہیں اور پھر دنیا کے اندر جنان نے سالی دنیا کے اوپر حکومت کی اور ان کے لیڈر گوڑ کے حاتے ٹی گوڑ کے لائے بکر ان کا جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح اور رومان کیسے لوز کرتے ہیں یہ لوگ کس طرح اس کی بھی اس کی بھی اس کا چلنا آپ اوپر دکھائی نہیں کہ وہ کیوں اس طرح چلتے ہیں کیا ایک زور ہے ایک قوت ہے تو یہ ان دین اینیولز کا اس نے ذکر کیا ہے جس کا سپیٹل مانی بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں مگر اس نے کیا رسول واک یہ دھمے دیا ہے کیوں اس طرح چلتے ہیں اور آج کا امامدار کیا لائن سے اس کی طرح چلے یا کوئی اور چیز اختیار کریں یا بڑا لابر سا بڑا کمزور سا بڑا بیمار سا بڑے غصے میں بڑا پریشان یا کمزور سا کس طرح اس کی پرسے میں وہ چار لوگوں میں کھڑا ہوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا جس کا تو جو اندر ہوگا اسی طرح دکھے گا اگر کبتگو بھی ہے تو باہر میں لکھتا ہے جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر میں لکھتا ہے اور کوئی اچھا مزانہ ہے تو اچھی باپنے نکلیں گی برا مزانہ ہے براہ کو بھری باتیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں کہ ایسے ہی نکل گیا ہے جو اندر اس کے خزان ہیں الگا بزنم انڈرسٹینڈنگ ڈالیج یہ خزانیں ہنڈن ٹھوئیئرز یہ ہیں ہمارے اندر آپ پھر دیکھئے کہ آپ کی پرسنیلیٹی ان خزان کو سپری ہوگی اور آپ کیا دکھائیں دیں آج کا ایماندار اس میسیج کو اپر غور پیولوس کی یقین ارشاد بند ایماندار اور ہورس کے حوالہ سے ایم کی کتاب میں آپ پڑھئے پھر آپ سنکیہ کی کتاب کے اندر آپ پڑھئے ہیمن کے جو ہورسز ہیں جو جنرنز کے لیے بھیجے جاتے ہیں نکلہ دھوڑے اور جو اس کی کلرز ہیں سارے پیتر کے پہاڑوں پہ اندر کیسے جب ہم خدا کی حضور پریز جاتے ہیں وہ ہر ہیل کو آتے ہیں تو ان کی نیچر آپ دیکھئے پھر زمین کے اوپر جو آنکھ آپ پڑھ سے دیکھتے ہیں دوڑنے والے بھی اور جنگ جنگ کرنے والے بھی تو جنگ کی ہورس جو ہے حضور کی کتاب میں لکھا ہے جب جب توری بچتی ہے وہ ہی دین کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگ لیتا ہے بھالا بچھی کوئی دار اس کو نہیں ہے وہ اپنے زور میں زمین پر چلتا ہے پہمائی کرتا ہے اور ٹاپ مارتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ کوئی خوف اس کے اپنے نہیں ہے اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ جنگ کرنے والے بھی اور دن باہت میں محضور کی کتاب میں لکھا وہ سرداروں کی لڑکار کو بھی جانتا ہے کہ کس طرح یہ جنگ کے دنیاں بچتی ہے اور ہاں محول ہے کوئی اس سے خوف نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھوٹ آجے گی یا کوئی اس کو بالا لگ جائے گا وہ اپنے زور کو اپنی نیچر کو دکھاتا ہے اور جب چل رہا ہوتا ہے صرف چل رہا ہم بھی نوڑا بھی نہیں جان بھی نہیں کر رہا آپ اس کو پھلا سر چلائیں تو آپ دیکھیں کہ اپنی ریس باہت ہے کیوں ہے اس کے پیچھے اس کا زور جو اس کے اندر دیل گیا گیا ہے اس کو بھی ماں تمہیں دیکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے کہ بہت کیوں خوبصورت ہے یہ زور اپنے اندر رکھتا ہے جیسی طرح ہی گھوٹ کے بارے سے بہاری مفروں کو آپ جب سری کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے زور کے ساتھ چلتے ہیں اور سنتی انہیں دیکھتی ہیں اور جب باہت مقدس کے اندر ہم اپنے شیف کو اپنے گھوٹ کو اپنے ساتھ سیگو والے میڈے ہموں دیکھتے ہیں مکاشو کی کتاب میں وہ یسو مسیح ہے جس نے اپنی جام ہمارے لیے سلیق پر قربان کر دی اس کی گریس باہت اگر آپ نے دیکھی ہے اور یقیناً دیکھی ہے اپنے کیمس کے اوپر آپ ذرا لے کے آئیں کہ کیسے وہ کتاب سمی بات ہے کیسے کراف لے کا ہمارے لیے جلال ایسی باہت کوئی ہے یہ جیس باہت اس نے جیسو ہی کر سکتا اور اس نے میرے لیے آپ کے لیے جان قربان کیا ہے اور جب ہم ببر کی بات کرتے ہیں تو گرائیس کے لیے بھی یہ یوز ہوا ہے کہ وہ یہودہ کا ببر ہے اور یہ پڑا گیا ہے کاشوہ کی کتاب کے اندر کہ یہنہ کو جاکہ ایفیجن لیا جاتا ہے کہ وہ اس بک کو گھولیں اس کی سیون سیلس تھی ساتھ مو دیں اور یہ لاس پیس کے اندر جنجمنٹ کے حوالہ سے تعلیم ہے کہ ان مولوں کو کوئی گھولیں تھے لائیس کے نام اللہ وہ رو پڑا اپوسر جون رونے لگا مگر ایک بزرگ بزرگوں میں سے ایک نے آکا کہا ایک ہے یہودہ کا ببر جو اس کی کتاب کی بھولنے کی لائیس تو وہ کیسے اس نے اپنی جام ہمارے لئے صلیق پر قربان کی تو ہمارا ببر آپ لائیس کی نیچرل دیکھیں اگر وہ کسی ٹیٹری میں اپنے گروپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹانا ہے کسی شیئر میں تو دوسرا آرمی کے کا میک پپلا کروں اور وہ اس کو آکھے قبضہ کرتا ہے فائٹ کرتا ہے اس کو مارتا ہے بھگاتا ہے باقی جتنے وہ شیئر میں آگے ہیں جہاں اس کا گروپ ہوتا ہے وہ پیچھے ہی دیتا ہے فائٹ ہی آپس کے ہوتی ہے اور جو وہ جیت جاتا ہے اس کے جو بچے ہیں اس کے لائیس کے ان کو وہ مارتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس نصر کو کہ اس کی نصر میں مجھے نظر نہ آ رہے مجھے اپنی اثر وہ دیکھیں شیئر میں تو بچے کو مارتا ہے کیوں مارتا ہے کہ یہ میرا پتس کی خط میں لکھا ہے کہ بلیس شیر بھگت کی طرح ہاتھ کا پھٹا ہے بھوٹا پھٹا ہے کہ ہمیں ہلا کریں پہلے قبضہ دو کریں پہلے ہمارے بھگت کا مقابلہ تو پہلے اس کے سامنے سلیم پر ہاتھ پکا ہے کیسے ہمیں ہلا کرتا ہے ہلا کرتا ہے یہ نا میری آپ کی صلاب سے یہودہ کے بھگت سے جوڑی ہوئی ہے وہ تو فاضح ہے جیت چکا ہے اس لئے ابھی اس کا حال اوپر کوئی کنٹرول نہیں اور بدائیس کی خطاب کے اندر لکھا ہے کہ یہودہ شیر بھگت کا پچھا ہے اور اس کے جو آگے جنریشن کے حوالہ سے اور اس کے کینڈم کے حوالہ سے پروفیٹک ورڈ وہاں لکھے ہیں کہ یہودہ سے سلطنت کبھی نہیں چھوڑے گی قومیں اس کے پتی ہوگی اور لکھا ہے کہ اس کو کوئی جھیب نہیں سکتا اس جہودہ کے بھگت کو اور پھر لکھا ہے جب اس کے سلطنت کا آسا کے حوالہ سے کبھی محبوب نہ ہوگا تو لکھا ہے جب تا تو شیلو نہ آئے جس کا مطلب ہے جس کا حصیب کیا جا رہا ہے وہ حصیب تو وہ پروفیٹک ٹرائز کے حوالہ سے کہ وہ آئے گی اور سلطنت اس کی قائم رہے گی اور وہ یہودہ کا بھگت جس نے میرے لئے آج کے لئے جان بھگت کی ابلیس کی خوپنی کو ہیڈشپ کو سردانی کو پاچ پاچ کیا ہے ہیمن پر جو رفض پڑھا بھی گیا میں بتایا ہیمن پر اس قناب کو یہودہ کے بھگت نے بھولا کیونکہ امنی ایکٹرنرل نگم یہ سوسی کی ہے جو داؤن کی اصل ہے سیگ آف ڈیویڈ اصل ہے یہودہ کا بھگت ہے اس کا مقاقہ کوئی نہیں کر سکتا نہ ارک بھگت پر نہ ہیمن پر کوئی نہیں ہے تو اگر زمین کی اوپر ایک بھگت کی آپ بھگتار چال اس کا چلنا دیکھیں تو پھر کرائیس کی کرائیس کا چلنا بھی دیکھیں کرائیس کی رفتار جب وہ منسٹری کرتا آپ کو بتایا ہے ہیمن کا جب زمین کے اوپر تو شیف کی طرح جان پربان کی اس نے مگر آدوس کی سلطر جو ہے اس کا ذکر وہ کبھی ختم نہ ہوگی مگر جب شاکتوں کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ منسٹری کرتا تھا تو ایک بہادر شیف کے طرح آگے آگے چلتا تھا جیسے بھیڑوں کے آگے چلتا ہے کبھی وہ بھیڑوں کے پیچھے نہیں لیٹ کرتا ہے لیٹ کرتا ہے اور ان کی طاقت عشبت حضور کی دوسری بات جیسے کہا مرور قدر کی قدرت سے بکروہ کو نکالتا کوچھا کرتا ہے تو یہ لیٹ کرنا اور اس کا کلام سنانا اپنی فریسی کہتے ہیں یہ ایک بات وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے خدا کے سامنے بھی مقبول اور انسان مقبول اور یہ بھاڑ اس کی لیٹ کرنا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہارا بھا جس من ہے اور آپ ثابت کریں کہ کرائیس نے اپنی منسٹرک کے اندر کہیں جھول دیا ہو اس کی منسٹرک کے اندر کہیں کمدوری نظر آئی ہو جیسے ایک شید ببل لائن اپنی مضبوطی کو اپنے زور کو اپنی قوت کو دکھاتا ہے کرائیس نے اسی طرح اپنی زندگی زمین کو پل پسند کی آسمانوں کا نیمون جہودہ کا ببل جو ہے مونوں کو کھولنے کے لائے گئے ارد کے اوپر بھی بدروہ بھاگتی مینانیاں بھاگتی اور افتیار کے ساتھ علام سناتا پہلا دن میں علام سناتا اسوان کی بادشاہی کے پوٹا کے پاس کھولتا ماندار تعلیم سے بھرا ہوا ہونا چاہئے خدا مزور خدا کی خودر اور وہ جب چلے تو کیٹ وارنگ یا دنیا کے جو انمیلیاں ہے اس کے اندر وہ نہ دیکھیں وہ ایسا لائن جو زور والا سمجھ والا اور دوسروں کی ہیلپ کرنے والا بیٹوں کے آگے آگے اپنے گھرانے کو لیگ کرنے والا ہو گھر کے اندر وہ بھیڑی نہ نہ ہو گھر کے اندر وہ بیٹوں بھر 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 اپنی لیڈرشپ لکھا ہے کیا وہ اپنا زور بھول جاتا ہے اس کے سامنے سے اینیبل خوزے خوزے تو وہ بھول جائے وہ کبھی پتہ نہیں آجایا وقلی بن گئی ہوں آج میرے دن میں زور ہی نہیں ہے ہر دوست وہ زنامر ہے تو یہ کی ماندار کیسے تم زور پڑ جائے کیسے ابلیس کے ہنے چڑھ جائے کیسے بیماریاں اس کو پکڑ لیں آج جو سے کریں دعا دیکھیں کہ بیمار ہی بیٹھے ہوتے ہیں بندہ ہی بیمار ہے اور وہ سارے مسیح کہلاتے ہیں وہ بیمار ہیں بیماری ہی نہیں ہی کو پکڑتے ہیں بیماریوں اس کا منطبہ بیر ہے کہ وہ اپنے زور سے نباد اپنی نیچر سے نباد آپ یہاں دیکھئے یہاں پر بیماریوں کے لئے دعا کی جاتی ہے نہیں یہ بلیور ہے مانا کبھی کو زوری آجاتی ہے بل ہم ہیلی بہت کرتے ہیں میٹنگ اس کے اندر پر یہاں آپ دیکھتے ہیں وہ عشق ہے یہاں پر کلام دیکھتے ہیں یہاں پرید ہوتی ہے اور اگر آپ ہی بیمار دکھ لیں کمزور دکھ لیں تو بھی یہ کیسا زور ہے یہ کیسے اکلیسیاں ہیں جو بیماروں والی اکلیسیاں ہیں ان کو کلام کی زور کا خوبت کا خودرت کا پتہ ہی نہیں ہے اس لئے آپ کرائیس کو دیکھیں وہ شفاعت دیتا تھا وہ بیمار نہیں ہوتا تھا جلے مانا آپ کہیں کہ وہ خدا کا بیٹا اپنا ہے آپ ہو سکتے ہیں کسی نظر رکھ لیں کہ وہ بھی سکتی ہے پر یہ نہیں یہ روتی رہی آپ پترس کو اٹھا کے دیکھیں پلوس کو اٹھا کے دیکھیں کسی بھی خادر کو دیکھیں آپ کو تنگلوسی نظر آئیے پترس کی ساتھ روپی مانتی مگر وہ لوگ سوڑا لوگ سے خدا کو پیچھا کرتے ہیں ساتھ اپنی لائم کے اندر اپنی حشبت اپنا زور اپنی پان اور ایسے چلے کوئی پوچھے کہا جا رہے ہو کوئی حسن تا جا یہ کھا یہ کھا میں حسن جا بس پتہ نہیں آپ کو یہ کچھ کھایا پتہ نہیں چلتا کیا ہوگی چلتا کیا بھی مانی چھوڑتی ہی نہیں ہے کبھی کبھی چلتی بھی کہے ہو کیا بھی مانی ہرے تک چلتی بھی جاؤں اگر جو کہے میں خدا غلق کی فلسیا پہ پورٹ شیف کر رہے ہوں یہ ساتھ بھائی جیزیاں پوچھو کام جا رہے ہو پوچھو جیزیاں کیسے پہ کیوں نہیں آئے تھا کی مہمان آگے تھا بھائی مہمان ہی ہوں گے جو نہیں چلت جا رہے آپ رکھیں اس کی حق یہ بچی بھی اگرہ سے آئی ہے اپنی خزن کے ساتھ یہاں آئی ہے ارد کے ساتھ بھائی مانسو اس نے نہیں کہا کہ میں پہلے رومیسوں کو ملاؤں پندری میں روما کو پہل غلق کیسے آکھیں تو آپ اپنی غلق سے ہی آپ نے اسی طرح ثابت کرے گے اور چلتے بھی جب آئے تو زبون میں پڑھیں کہ وہ کیس کرتے ہوئے آکھیں ٹولیوں کے ساتھ کیس بنا رہے آکھیں آپ گاڑی میں آ رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں کن گھلاتے آئیں کیس کرتے ہیں اور چھپ کرتے آئیں یہاں دن کی بات کا آنے جا رہا ہے اور اگر آپ کی باب جو ہے آپ کا چلنا بیمانو جیسا ہے تو پھر رائے ٹکر کریں کہ ایماندار ہے کیا ہے تو گرنسول باب ہونے چاہے ایمین خوش نما صرف جسمانی دعا کر نہیں آپ کی نیچر بتائیں آپ پہ چھڑے ہو جائیں بولیں تو صحیح کچھ مان پڑے کہ یہ خدا کے لیپالی بیگے بیگیاں ہیں یہ شہزانے ہیں یہ خدا کے لوگ ہیں اس کی امت ہیں شاہی کے لوگ کا فرقہ ہیں بددستیتہ نصر ہیں خدا کے لوگ ہیں اس کی امت ہیں جدان کے اوپر پڑے ہیں یہ لقزش کھانے یہ نہیں ہے یہ لابدہ کمزور نہیں ہے آپ جان میں ہوں بزنس کے اندر ہوں جہاں کہیں ہوں رونا دونا نہیں ثابت کریں کہ آپ خلاف کا قبلہ کرنے والے لوگ ہیں آپ کو کوئی دیکھیں آپ کو پڑے کہ اتنی پڑکن کے باوجود یہ حشان تھا تمند اس کے چیلے کے اوپر یہ خدا کا ضرابط خاطر ہے ماندار ایمین جسے آپ روزانہ قصہ دکھتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ یہ جانواز اگر اتنا خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج جو شیئر اپر ہو اور اگلے دن اس کے پاس جائے تو وہ بکری بنا ہو کیاٹ بنا ہو کبھی مطودہ بنا ہو کبھی کچھ بنا ہو چلتا ہے مطودہ جائے آپ کو ہیں یہ مخلوق ہیں خدا کے لوگ ہیں تو گریس فول باک کے ساتھ چلنا ہے تو گریس فول باک بنا ہو جائے خدا کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو پتہ ہو روز خدا آپ کو طفیق دے گا آپ کیا بنا ہے ٹائلس بول رہے ہیں انٹیپیٹیشن کر رہے ہیں سپیٹ اپ دس سنگی آپ کے پاس ہے کم تو فی ہے کم تو ملکل ہے کم تو ہیلی کا کیا ہے کس طرح آپ پاک کر رہے ہیں آپ کو سک کچھ ایام ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کی تطاق ہوتی ہے آپ جل دیں اور خدا کے ساتھ چلنے سے ہماری نیچے کا تبیر ہو اتنے بات میں جو دیئے ہیں خوصیب ڈوکیر کے وہ ساتھ لے گا ہے ایک خوش کمان پتہ لے ایک خاتف آیا جائے آیا ہے یعنی وہاں پر ایسے جوئی شروع وہاں پر ریشتر دعوی کی برہی شروع وہاں پر کچھ اور کام ضرور کو ایسے آور جی کو آکھے ہی اس طرح لائی نیچ اس کو معلوم ہو کہ یہ خدا پا بلا کشی کرنے اس کو معلوم ہو کہ کوئی یہ نعمت مانک نہیں آئے اس کو معلوم ہو کہ ہم پری کہیں خدا کی حضور بلکر بائی بلکر کو یوسف جہاں اپنا مان رکھ دیتا بلکر یا کو جہاں اپنا مان رکھ تا بلکر آج کے خادم دین علاق کو بھروں پر جلے جائیں انجیل سنائی زندگیاں بندل جال بیمار کیا دھارتی ہیں اور اس طرح ایک زود کے ساتھ آپ دیار کو دکھانے والے بلکر امین تو تین ہیں جو کوئی شنمال افتار گریز گریز فول بوم نمبر ایک لائن نمبر دو اور نمبر ٹی بھیک مگر این بھیک ہمین دیم حوال سے کی کی بان کرتا ہے کہ بادشاہ جس کی بان ایک کی باندار اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک خاند اپنے گھر سے نکلتا ہے اچھا دیکھیں گا مجھے پہلے تو میں پھگئے بائیبل کے آپ کا کارتا ہوں پھر بائیبل کے ساتھ آپ دیکھیں کے کون سا اچھا لگی کارتا آج آج اس نے میری رفتار کو گریز فل بنایا ہے کیونکہ میں نے اٹھایا ہے مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ آیا ہوں تو بھنگیا ماروں گا گپے ماروں گا لطیفے زناؤں گا فیس بک کے اوپر لطیفے ایسے ایسے خادم لطیفے فیس بک پہ اوپر سناتے ہیں کیا یہ گریز فل باک ہے انسان کی قطع سوریے سلیمانی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے صادق شیئر ببر کی معنی تلیل ہے صادق بولیے شیئر ببر کی معنی تلیل ہے اگر شیئر کوئی سامنا بیمانیاں ایک ایماندار کو بکرے اس لیے اکلیشیاؤں کے اندر گرانوں کے اندر آپ صادق کریں کہ جن فل باک کے اندر ہے خوش نمال دکھائی دیتے ہیں زورابر دکھائی دیتے ہیں اور مقابلہ انسانوں سے نہیں رائی کوش ہم ہماری رائی کون اور کوش کے ساتھ نہیں یہاں زورابر دکھاتے دیتے ہیں بی بی کو اوپر انسان دکھا دیتے ہیں بچوں کے اوپر ہی ٹانڈ بٹن جلا دیتے ہیں وہاں رہی ابلیس کی کفتوں کے ساتھ دعا نہ لگیے ان کو ریبیو کیجئے اپنے گھر سے اپنے شہر سے ملک سے کلسیوں سے یہاں دعا کریں کیونکہ آپ کو دی دیا گیا ہے آپ جگہ پر ہیں آپ کا سامنا کوئی نہیں پس اتنا دنیا ناب لیس کی کفت ہالیلوی اور ان کے بعد چلنے مالا جس کوئی سامنا نہیں کر سکتا وہ بادشا کنگ کے پاس جو قومت ہے اس کا اختیار ہے آثورٹی جو اس کے پاس ہے لفظ کہتے نا کینگڈم بادشای کنگ کا مطلب ہے سپریم آثورٹی کنگ کا مطلب ہے کہ وہ دمین اختیار تو کنگ سپریم آثورٹی کیسے روائس میں لکھا ہے کہ بادشا فوجوں کی ضرورٹی اس کے پاس خورت اس کے پاس اختیار نا بالے بادشا جو ہے بے خورت ہوتا ہے بدا نا کنگ جو ہے وہ شریف کو پٹتا ہے اور جب کنگ گولتا ہے تو اس کے اختیار کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بادشا تُو نے یہ کیوں کہا ہے اس کا اتیار ہے اس کی قوت ہے کوئی اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بزرگ ہو اور کام میں فرق ہوگا پر چاہے وہ بچہ ہے ہے تو بادشا آپ جور کے اندر دیکھئے چارلز پیدا ہوا ویلیوم پیدا ہوا کی پیدا ہوئے کیسے لو خوش کیسے یور خوش کیسے انگلینڈ خوش تو جانگر یہ سمسی بادشاہ پیدا ہوا چینی کے اگر مجوسی نکلے وائز میں نکلے تاکہ آ کر بادشاہ پردیدار کرے اور آ کر انہوں نے پوچھا روم کے بادشاہ سے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہا یہ بھئی بچہ ہمیں لوگ پہلا ہی ہوا ہے دار کس چیز کا تجھے اور روم سلطہ جو تھی آ دیکھئے کہ کس طرح اس کا اروج تھا لوہ کے ویپن تھے مانس پر دینیل کی تانی پڑھ یہ کہلاتا ہے اور اس لئے کرائیس کو لوہ مکیل اور نیز مارے گئے تو لوہ پار سلطنت کا نشان تھا تو جاب گرائس کا ابھی یہودیوں کے بانشاق کی خبر سنی اس نے قول کیا سمینہ اور تمام نبیوں کو بلایا دیا اس نے پیسٹنز پیل ایک یہودیوں کا بانشاہ وہاں پیپا بنائے باتا ہے انہوں نے کہا نیک میں لکھا ہے یہودہ کے علاقے تو حقیر سب سے چھوٹا گئی دل سے ایک سرداد نکلے جو میری امت صاحب جی جانے بات اللہ بات ہو جہاں اس نے ہو نا اس نے رامہ تک کے بچوں کو تخل کر رو اور پیٹ بچوں کو روتی ہے مگر آمان نے اس کی قبر کیسے رہا تک ہی ڈیر گئی میں بچوں کو قدر گوا دیا گیا اب یہ چھوٹا بچہ جی ہے اس کا سامنا نہیں کر پایا دیکھا بھی نہیں ہے اب سنا ہے اور جب وہ آیا سامنے رنے کے لئے تو حیر عدیس در نے لگا اور یہ سنسے جاؤ اس لومدی سے کہہ دو یہ لب کان تھی یہ مسیح کی حیر عدیس کو جاؤ اس لومدی کو کہہ لومدیا جو ہے آپ ہس کر کی کتاب پڑھے کہ وہ ایس اکیاب بیرانوں کے اندر جو بہت عدیس بودہ کے بادشاہ میں داؤ سلیمان نادشا اور سلیمان بادشاہ کے حمالہ سے اپر یہ این لگیر کی تمام اس کے مطی تھی اور درش کے حمالہ سے بلکہ ہے کہ اس کے مطی ہوتی تھی اور وہ بادشاہ بادشاہ سالی دلیا سلطر کرتا ہے بغال فلیش ہر جگہ مجود ہے اور بھٹ جگہ پر قوبط کے ساتھ قدر کے ساتھ ملیو ہے بادشاہ اور بیٹے بیٹیاں ہیں پرنس پرنس سے یہ ہمارے پاس بھی ہو ہمیں دنیا نے سلا دیا ہے دنیا کی چکروں میں ہو کے رہ گئے ہر روز وہاں کی پرابل بھی پھسے گئے گھر کا محول کچھ ہے پیس سے اور ہے خند بندہ اور ہے لوگ اور ہے ہر چسار کے اوپر گھر کوئی اندر کیا کیا ساتھ ہے چاہے کسی بھی مالک کی اندر آپ گیتے ہیں خدا کے دی دی کی حلیلہ مالک آپ کی نیچر بدل گئی ہے پیالے آپ پرانے عالم سے تھے آپ ریس کو اور دنیا کو پر پاتے جاتے آپ کی قوت کیا ہے آپ کی نیچر کیا ہے آمی آخری بات سنگیے دہود کے حوالہ سے کہا جاؤں ہوں گا کہ اینا جی ساہمانی کے دھر کے اندر ہو رہی تھی اور شاہدل اینا 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 کرنے کے لئے آیا بات سارے کھڑیوں کو بڑے بڑے کلاوٹ آگے کیا تو تکر آگے آگے یہ زاہر پہ بات رہزر کرتا ہوں شاہم تو زاہر میں رہزر کر رہا میں ان کے بات میں بات کے اندر چکر والا گریس مطور جی جس کا بات خود سنے جس کا ایر جس کی سپیر خود آگے سپیر اس کو بہتا ہے وہ بڑے بڑے سوڑے تھے آمدی کے اندر تھے خدا کے دیل جانا خدا کے ساتھ چلتا ہے یہ اس کو بہتا ہے اور جانبی جوڑیت کے سامنے جب آیا تو آج ہی کی جوڑیت ہم پہلے گئے جوڑیت ہم پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے ایلیویہ اب ہماری رفتار چلے گا یہ جہے کو چھوڑا چاہیے علیہ اکتاب صلی اللہ آئیے پہلے گا جائے چکرے کھڑے ہو گا پہلے گا پہلے گا پہلے گا پہلے گا